ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بینات ایک شئے جو از خود روشن ہے واضح ہے جسے کسی دلیل کی حاجت نہیں جیسے ہم کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب سورج تلو ہو جائے تو اپنے وجود پر خود دلیل ہے کیا اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ سورج ہے وہ بینات ہے از خود واضح ہے تو بینات کا نظر بھی رسولوں اور نبیوں کے لیے آتا ہے تو دو معنی میں آتا ہے ایک تو یہ کہ جو وہ تعلیم لے کر آئے ہیں اللہ کو پریمان نیکیوں کی دعوت وہ فطرت انسانی کے نزدیک بلکل باسے ہیں سورج کی طرح روشن ہے بینات اور ایک خاص طور پر پھر موجزات کے بارے کہ جو ثابت کرنے کی یہ اللہ کا رسول ہے یہ جو اس نے کر کے دکھایا ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ اللہ کا رسول ہے اگر حضرت سالے سے کہا دیکھو بھئی سالے ہم مان لے گے تم اگر تم اللہ کے رسول ہو اگر تم ابھی اس چٹان میں سے جو ہمارے سامنے ہے ایک گابن اونٹنی برامت کر کے دکھا دو اللہ سے دعا کیا اللہ نے کر دیا ان کی نگاہوں کے سامنے چٹان پھٹی ایک گابن جو پہلے سے حاملہ ہے یہ اونٹنی بہت ٹھنگ سی ہوتی تھی جو گابن بھی ہے جس سے اب اور کوئی بچہ بھی ملنے والا ہے برامہ جو ناقت اللہ کہاں گیا ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی یہ موجزہ تھا وہ بدبختوں نے پھر بھی نہیں مانا وہ بات موجزی ہے کوئی قوم موجزے سے ایمان نہیں لائے نو موجزے حضرت موسیٰ کے آل فرعون نے دیکھے بدبختوں نے نہیں مانا لیکن پھر بھی بینات کا لغف موجزوں کے لئے آتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات دیکھیں یہاں تین چیزیں آ رہی ہیں ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ موجزوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْبِيْزَانَ اور ان کے ساتھ ہم نے دو چیزیں اور ناظری کی ایک الْكِتَاب تورا دی موسیٰ کو انجیل دی عیسیٰ کو کتاب الْكِتَابَ قرآن ہے جو محمد کو دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمِيزَانَ اور وزن کرنے والی شیح میزان اس میں آلہ ہے وزن سے وزن کرنے والی شیح اس سے مراد کیا ہے وہ نظامِ عدلِ اجتماعی جس میں توازن عورت اور مرد کے حقوق توازن ہو مرد کو اس کیا دائرہ کار معین ہو اس کی صلاحیت ہو کے اتباس ہے عورت کا دائرہ کار معین ہو اس کی صلاحیت ہو کے اتباس ہے مرد کو حقوق حاصل ہو اس کے فرائز کے اتباس عورت کو حقوق حاصل ہو اس کے فرائز کے اتباس اس کی توازن ہو کوئی سربائے دار ہے اس نے کارخانہ لگایا ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہے اور مزدور ہے وہ کام کر رہا ہے اس کے بھی مزدور سربائے دار ظلم نہ کرے مزدور پر اور مزدور زیادتی نہ کرے سربائے دار توازن ہونا چاہے دلیا میں کوئی نے کوئی نظام رہے گا کوئی نہ کوئی حکومت ہوگی حاکم ظلم نہ کرے دبائیں نہیں سپریس نہ کرے ریپریس نہ کرے اپنے محکوموں کو اور محکوم جو ہے وہ پریشان نہ کرے اپنے حاکموں یہ توازن جو ہے یہ اصل میں شریعت کا اصل بقصود اب آپ سمجھ یہ تین چیزیں دی گئیں رسولوں کو ایک موجزے نمبر دو کتاب کتابِ ہدایت نمبر تین میزان جس میں تمام طبقات اور تمام انسانوں کے حقوق اور فرائض کا توازن معین اس ترازن میں تولہ جائے گا عورت کا حق کیا ہے بیوی کا حق کیا ہے اور اختیار کیا ہے اور فرائض کیا ہے اور شوہر کے مرد کے کیا حقوق ہے کیا اختیار آتے کیا فرائض ہے اچھا اب یہ ساری چیزیں ہم نے کس لیے بھیجی یہ ٹکڑا جو ہے تین الفاظ آ رہے ہیں بعدیں یہ مرکز ہے اس آیت کا لے یقومن ناسو بلقست تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ اللہ کی حابی تو نہیں تھی کہ رسول بھیج دیا کتاب بھیج کی بس شوق پورا ہو گیا یہ سب کچھ اس لیے بھیجا کہ اس کو قائم کیا جائے یہ میزان نصر کی جائے اس میں تول کر میرے حلیق کو جو اس کا حق ہے حضرت ابو بکر نے جب خلافت کا حلف اٹھایا تو سمجھئے خلافت کی بات جو تقریب کی ہے تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق بلوان ہو یہ نظام شلافت پر لیقومن ناسو بالقس گویا کہ ارسال رسول انزال کتب بینات موجزے میزان شریعت ان سب کا مقصد کیا ہے نظام عدل قائم ہو بالفعل ہر ایک کو اس کے حق کے مضابق ملے اور یہ متعین کون کر سکتا ہے صرف اللہ دیکھئے عورت سوچے گی تو وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھی اپنے احساسات و جذبات سے تو وہ واقف ہے مرد کے احساسات و جذبات مرد سوچے گا تو اپنے دوار سے سوچے گا اپنے احساسات اپنے جذبات اپنی خواہشات یہ تو سے معلوم ہیں لیکن عورت کی نفسیات کو تو نہیں ہو سمجھے ایک ہستی ہے جس نے مرد کو پیدا کیا عورت کو پیدا کیا کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اسے معلوم ہے عورت میں کیا رکھا ہے مرد میں کیا رکھا ہے عورت کیا ذمہ داری ہونے چاہیے مرد پر کیا ذمہ داری ہونے چاہیے عورت کیا حقوق ہونے چاہیے مرد پر کیا حقوق ہونے چاہیے تمام انسان اس کے مخلوق ہیں اسے معلوم ہے کس کا چاہت ہے مزدور کا چاہت ہے اس لیے کہ جس کو مستاجری کہتے ہیں یہ تو ہے آپ کسی کو عجرت پر رکھتے ہیں آپ دہاڑی پر رکھتے ہیں مہانہ رکھتے ہیں ہفتے وار کنخواہ پر رکھتے ہیں کانٹریکٹ پر رکھتے ہیں اس طرح بھی رکھتے ہیں وہ کو اس کے کیا جبائیل دی یہ نہ ہو کہ آپ اس سے اسے نچوڑ تو زیادہ رہے ہو اس کا خون زیادہ کھینچ رہے ہو اور دے رہے ہو کب اس کو جس کو اقبال نے کہا ہے کہ خاجاز خونے رگے مصدور ساد و بلال ناب سرمایہ دار جو ہے دوڑنے والے سرخ خون سے وہ شراب کشید کرتا ہے جو وہ رات کو بیٹھ کر کسی کلب میں یا اپنے گھر میں پیتا کہاں سے آئی اس کے پاس یہ شراب بڑی تیمتی شراب ہے لال ناب خاجاز خونے رگے مزدور سازد لال ناب مزدور کی شریانوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے اس نے وہ شراب سرخ شراب جو ہے وہ کشید کی از جفائے دے خدایا کشتے دہکانہ خراب اور یہ دہ خدا جو ہے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں یہ جاگیردار ہے یہ وڈیرہ ہے یہ زمیدار ہے ان کا ظلم ان کے ہاں عیش ہو رہے ہیں مہدت پسینہ کس کا ہے خون پسینہ جو ہے وہ اس حاری کا ہے اس کسان کا ہے اس کاشکار کا ہے عیش کر رہا ہے یہ بیٹھا ہے اس کے بچے کے لیے تعلیم نہیں اس کے بچے انگلینڈ میں امریکہ میں جا کے پڑھو اس کے بچے کے لیے دواء نہیں ہے ان کا علاج جو ہے جا کر امریکہ میں ہوتا ان کی گھرمیاں وہاں گزرتے ہیں یا مری میں گزرتے ہیں جبکہ اسی گھرمی کے شریف مواسط میں وہ کاشکار وہ فصل کٹ رہا ہے جنگلینڈ انتہائی سخت گھرمی اور اس میں فصل کا کٹنا کیا ہے کس قدر اس کے اندر مشکت دے اس کو اتنا بھی مشکل سے ملے گا کہ دو وقت کی روٹی چلا سکے اور احش کرے گا گویدار اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے یا ہم نے شریعت بیٹی ہے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رسول بیٹی ہے اس ظلم کا استعصال کرنے کے لیے ہم نے کتاب نادی کی ہے اگر یہی نہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانی ہے قرآن پڑھ لو سواب حافظ کر لو قرآن ترابی میں سن لیا بہت بڑی بات ہو گئی عجی شبینا سن لیا چاہت کہنے ہیں دس پارے سن لیے بس پڑھ لو اس لیے قرآن نازل ہوا تھا قرآن کی محفلیں منقد کر لو قلعات کے مقابلے کر لو چالیس من وزمی قرآن لکھ لو سونے کی دار سے لکھا وہ قرآن رکھتا ہوا تھا نہ پڑھنے کا نہ سیکھنے کا نہ سکھانے کا نہ پڑھانے کا بڑا کام کیا تھا چودہ سو سالہ جشن نزول قرآن منایا گیا تھا چالیس من وزمی قرآن رکھتا ہوا اس لیے قرآن آیا تھا چیتروں میں لکھا ہوا ہڈیوں پر لکھا ہوا قرآن تھا حضور کے دور لیکن اس قرآن نے آنگ بھڑ دی تھی ایک قوم کی ادھو اسے کھڑا کر دیا تھا تن مندن اللہ کے لیے انہ سلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی لیلہ رب العالمین میرا جینا اور مرنا اور میری زندگی میری موت میری نماز میری قربانی سمر گا اور اللہ کو آپ سے کیا چاہیے ماں اریدو منہم من رسکن ماں اریدو ایوت ایمون مجھے تم سے رسک تو نہیں چاہیے بچ مجھے غزا کا طالب تو نہیں میرے قلمے کو سربلند کرو میرے قیم کو قائم کرو دن مندن لگاؤ اگر یہ نہیں کرتے پھر کوئی کہوں گا اگر یہ نہیں تو بابا پھر جب کہانیاں یہ تقوی ہے یہ بہت بڑے مرشد ہیں اور یہ بڑی تعلیم بھی رہے روحانوی ترقیہ کرا جاتے ہیں اور ان سے تو لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ قبر میں بتا سکے کہ قبر میں کون اس وقت کیا ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے یہ سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے کیا صحابہ کو یہ سکھایا ہے کس لیے اتارا ہم نے لقدرسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسم